مرزا اقبال بیگ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں موٹر کار ریلی کے کچھ دیوانیں کچھ ایسے جنونی لوگ موجود ہیں جو ریس میں حصہ لیتے ہیں اور ہر دفعہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ پوڈیم پر آئیں نمبر ون ٹو ٹری پوزیشن حاصل کریں حالی میں پاکستان آرمی نے ایک خنجراب سے ریلی شروع کی اور پھر اس کا اختتام گوادر پر ہوا لیکن گوادر کی جو ریلی تھی اس ریلی میں پاکستان کے ٹاپ کے صفحہ اول کے جو کار ڈرائیور سے موٹر کار ڈرائیور انہوں نے حصہ لیا وہ ریلی اپنے اختتام کو پہنچی اور اس ریلی میں پہلی پوزیشن حاصل کی صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب نے جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کی میر نادر مکسی صاحب نے آج ہمارے ساتھ یہ دونوں بحیثیت مہمان موجود ہیں میر نادر مکسی صاحب صوبائی اسیمبلی کے رکن ہیں صوبائی وزیر رہ چکے ہیں اور ان کا شوق جو ہے وہ دیگر ڈرائیورز کو اس جانبہ ٹریک کرتا ہے کہ وہ آئیں اور آکر ریلی میں حصہ لیں اگر آپ کہیں کہ پائنیرز میں سے ایک ہے میر نادر مکسی صاحب تو بیجا نہ ہوگا ان سے بہت ساری باتیں پوچھیں گے ان کے بھائی آمیر مکسی بھی ان کے ایک اور بھائی زفر مکسی بھی حصہ لیتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو جس طرح صاحب دادہ سلطان محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان باہو کے سجادہ نشین ہیں اور صاحب دادہ صاحب ان کے آئی نرم طبیعت کے مالک دھائی سال سے یہ موٹر کار ریلی کی طرف آئے ہم نے گزشتہ پرگرام میں ان کو مدعو کیا تھا ان سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ تھی کیوں آپ اس طرف آئے تو انہوں نے بتایا کہ میر نادر مکسی صاحب نے ان کو انفلونس کیا ان کے انسپریشن کی وجہ سے یہ آئے بہت ساری باتیں کریں گے اپنے ان دونوں مہمانوں سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں موٹر ریلی کا مستقبل کیا ہے کیونکہ دنیا بھر میں جو کار ریسز ہوتی ہیں ایڈر سینہ برازیل کا وہ تو اپنی جان گواں بیٹھا ہے یہ بڑا خطرناک کیل ہے لیکن اس میں دل گردہ اور جگر چاہیے کہ کس طریقے سے اس ریلی میں درائیور حصہ لیتا ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم میر نادر مکسی صاحب سے نادر مکسی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے سب سے پہلے تو ہی پوچھوں گا کہ آپ کو کیسے شوق ہوا سیاست اور پھر اس کے بعد موٹر کار ڈرائیوینگ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست سے پہلے اس چیز کا شوق تھا بچپنے سے کرتے تھے ہم لوگ لاہور میں ریسز کرتے تھے والٹن ائرپورٹ پہ یہ ایسے سمجھا ہمارے خون میں بلڈ میں سیاست اپنی جگہ پر ہے وہ چلتے تھے یہ سپورٹ ہے جس میں شروع سے میری فیملی ہمارے بھائی بھی ہیں ہم لوگ گاڑیاں پرپیر کی ہیں بھگائی ہیں گو کارٹس بنائی ہیں لاہور میں ہم خود سٹیل لے کر ہم نے کارٹ بنائی ہیں گاڑی بنائی ہے چلاتے تھے یہ ایک شوق تھا زاہر ہے اس کو پھر بڑھایا آگے بھار ملک میں گیا ہوا تھا پانچ آٹھ سال ادھر تھا ادھر کچھ کیا پھر ادھر واپس آئے پر ادھر میں نے دیکھا کہ ٹریک تو ہمارے پاس ہے نہیں روڈز ہیں اور دوسرا مسئلہ ہے کہ تھوڑا مہنگا شاؤٹ بھی ہے جو حقیقت ہے ہر کسی بس کی بات نہیں ہے پر سٹیل یہاں پہ میں جو دیکھ رہا تھا لوگ روڈوں میں ابھی بھی بھگاتے ہیں کیجولٹیز ہوتی ہیں لوگ مر جاتے ہیں یہ غلط ہے کام یہ ہم لوگ ایڈوکیٹ نہیں کرتے اس چیز کے خلاف ہے میں نے تو کافی کوشش کی ہے ابھی تلک کر رہا ہوں کہ سرکٹ پر ہو ہاں ٹریک پر ہو سرکٹ ایک بنے روڈ سرکٹ اچھا بنے جس پہ ہم سے کھا بھی سکیں اور وہاں پہ ساری دنیا آکے دیکھیں اور وہاں پہ اسے یہ ہوئے گا کہ کنٹرولڈ انوائیمنٹ رہتا ہے بچے ہمارے سیکھتے بھی ہیں اور پھر سیکھنے کے بعد بڑی کمپنیز لے جاتی ہیں میرے سامنے یہ کام ہوئے میرے کام ہوئے جو میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ ابھی نیشنل چیمپینز ہیں ایک نے تو میرے ساتھ بھگایا بھی ہے اور میرے ہاتھ پر چوٹ بھی ماری ہے کارٹ اڑتی بھی گئی ابھی لگ نشان ہے میرے ہاتھ پر اس کا وہ چیمپین ہے ابھی تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ سکلز ہے اور بہتر ہیں پر میں جو پہلے اول بات کی تھی ہمارے پاس انفرسٹرکچر وسائل کم ہے جو اگر ہمیں کیونکہ اپنے ہم طریقے سے تو کر سکتے ہیں پر ہمیں کوئی نیشنل لیول پر یا ملٹی نیشنل لیول پر کوئی سپورٹ کرے گا اس قسم کے لوگوں کو ہم سامنے لانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹائم لگے گا پر اب اس پورٹ کو بڑھانے کے لیے جب آیا میں دیکھا ادھر کہ ادھر تو قدرت نے ہمیں ایسی فسیلٹی دیوئی آف روڈ کی جو دنیا میں نہیں ہے جو دیزرٹس ہیں ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس حالات بہتر ہوں میں تو سمجھتا ہوں بہتر ہیں پر بھاروالوں کو پتا نہیں ہے یہ ایک ذریعہ ان کو دکھانے کا جب ہم دکھاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ ہو سکتی ہے ان سے بہتر ہیں الیاز ہیں ہمارے پاس وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا علاقہ تو زبردست ہے پر اب یہ یہ کہ حالات جب پاکستان کا سنتے ہیں تو یہ سافٹ امیج بھی کریٹ کرتا ہے حیران ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ موٹر سپورٹس کیسے ہو رہا ہے آف روڈ میں صاحب زادہ صاحب آپ دھائی سال ہوئے آپ کو اور نادر مکسی صاحب جسے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو لے کر آئے یہ بتائیے میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا ماشاءاللہ سے سلطان باہو ایک بہت بڑا نام اور ان کے موریدین کی ایک بہت بڑی تعداد اور جو عزت جو تقریم جو مقام حاصل ہے تو یہ وہاں سے سجادہ نشینی سے ہوتے ہوئے یہ موٹر کار ریسنگ کی طرف سالدادہ سلطان محمد علی کیوں آگئے کیسے آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا اور میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں اپنے استاد کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں شریک ہوں بنیادی طور پر ہمیں ہمارے خانوادہ میں بچپن سے ہی ہمیں گھوڑوں کی تربیت دی جاتی ہے تو وہ گھوڑ سواری سے اور نیزہ بازی سے تعلق تھا تو ایک میڈیکل ایشو کی وجہ سے مجھے ڈاکٹرز نے گھوڑا دھڑانے سے منع کیا تو دو تین سال تو اسی کیفیت میں گزرے بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر جیسے ہماری کرکٹ ٹیم ہے بینچ پر بٹھا دیں اور باقی ٹیم کھیل رہی ہو تو جو اس کے اوپر کیفیت ہوتی ہے میری بھی وہی کیفیت تھی کہ میرا پورا کلب جو ہے وہ حصہ لے رہا ہے میدان میں ہے اور میں بیٹھا ہوں تو ایک دوست ہیں وہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ ان کے بھائی چولستان ریس میں حصہ لے رہے ہیں تو مجھے کہا کہ جی آپ بھی آئیں فیصل شادی خیل تو خیر میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا تو مجھے بڑا اچھا انوائرمنٹ لگا سہرا کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ایک رات وام ٹینٹس کے اندر ہم نے گزاری ریس ڈے پہ پھر میں نے مید نادر مقسی صاحب کو دیکھا ان کو گاڑی چلاتے ہوئے ان کے سکلز کو دیکھا پھر ان کی گاڑی کو دیکھا تو مجھے بڑی انسپائریشن ہوئی پھر میں ان کے پاس یہاں کراچی میں آیا میں نے کہا جی میں اس طرح گاڑی بنا رہا ہوں پولستان میں بھی ملاقات ہوئی لیکن پھر یہاں تو انہوں نے مجھے ساری پوری گائیڈنس دی ایک ایک چیز بلکہ جو چیزیں یہاں اویلیبل نہیں تھیں وہ مجھے امریکہ سے منگوا کے دین گاڑی کے لیے تو وہ ایک پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ گوادر میں ان سے آگے نکل گئی یہ کیا ہوا میں تو انہیں کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں اور انہیں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جی اپنی اس ریس کو میں اس سے پہلے بریک پر جاؤں آپ کے والد سپورٹ کرتے تھے سیف اللہ مکسی صاحب ان کو خود بہت شوق تھا گاڑیوں کا انہوں نے خود کبھی ڈائیو کی گاڑیاں بھگا دیتے پر یہ کام نہیں تھا آف روڈ جو جیپس ہوتی تھی زمانے میں پرانی جیپس ہم لوگ خود بھگا دیتے پر ان کو بہت شوق تھا کیڈلاکس تھی ان کے پاس 300 سل جو ایک ہی گاڑی تھی پورے انڈو پاکستان میں ہماری گفتو کا سسلہ جاری ہے میر نادر مکسی معروف ڈرائیور پاکستان کے موٹر کار ریلی میں حصہ لیتے ہیں اور صاحب زیادہ سلطان محمد علی صاحب جنہوں نے حالی میں گوادر ریلی جو ہے وہ جیٹی موٹر ریلی ان دونوں سے گفتو کا سسلہ جاری رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید باتیں کریں گے اپنے ان دونوں مہمانوں سے کہیں جائے گا نہیں سٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز دیکھ کے بعد ایک مرتبہ پھر میر نادر مکسی اور صاحب زیادہ سلطان محمد علی کے ساتھ ایکسپریس سپورٹس پیج میں خوش آمدی صاحب زیادہ صاحب سے گفتو کے سسلے کا آغاز کرتے ہیں صاحب زیادہ صاحب سے گفتو کے سسلے کا آغاز کرتے ہیں صاحب زیادہ صاحب یہ بڑے مہنگا کھیل ہے گاڑی بنانا اور پھر اس کو منٹین کرنا تو آپ کی ایک پوری ٹیم ہے آپ کے ساتھ یا آپ درائیو تو آپ کرتے ہیں لیکن بغیر ٹیم کے تو تصور ناممکن ہوتا ہے کس طریقے سے گاڑی کو تیار کرتے ہیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا اس کے لیے بغیادہ ٹیکنیکل ٹیم بھی ہوتی ہے آپ کے پاس ایک اچھا مکینک ہونا چاہیے ایک اچھا الیکٹریشن ہونا چاہیے کہ اگر آپ ٹریک سے پہلے اگر گاڑی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کو درست کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ابھی چولیستان ریس جو ہے یہ فور ہنڈرڈ ان سیونٹی کلومیٹرز تک چلی گئی ہے تو یہ دو دن کی ریس ہے اس میں فور سٹیجز ہوتی ہیں تو ایک سٹیج پہلے دن ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک سٹیج بریک یعنی دو سٹیجز پہلے دن ہیں سٹیج بریک پہ آپ نے رکھنا ہے وہاں پہ ٹیکنیکل سٹاف ہونے چاہیے گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے وہ لمبی ریلی ہے پاکستان کی وہ پاکستان کی سب سے لمبی ریلی ہے تو بالکل وہ ایک کرو اور ہے جی ٹیکنیکل ٹیم اس سے زیادہ اگر کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو پھر مکسید آپ آپ چونکہ سندھ اسیمبلی کے رکن ہیں صوبائی وزیر بھی رہے گھاروں کے پاس کوئی ٹریک وغیرہ بن رہا تھا کوئی ٹریک وہ کہاں تک پہنچا نہیں ادھر آلیڈی ہے ٹریک تو اس کو بہتر نہیں کیا گیا وہ پرائیوٹ ٹریک تھا توصیف صاحب کا وہ میرا خیال اپراڈ چلے گئے وہ ان کی پراپرٹی تھی وہ ابھی بھی میرا خیال انہیں کی ہے پر وہ ٹریک ابانڈنڈ سمجھے پڑا ہوا تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایریاس تو اور بھی ہیں کہ کراچی کے نزدیک جو ہے کر کر ان کو ابھی ایک بن رہا ہے یہاں پہ کورنگی میں جہاں پہ گولف کلپ ہے پی ایف کورنگی کریک کے پاس کریک کے پاس پر وہ ٹریک ہے کارٹنگ کا گاڑیوں کا نہیں ہے جو بھی ہے کم سے کم کچھ کچھ تو ہو جائے کیونکہ یہ بنیاد ہے کارٹنگ یہ بچے سیکھتے اس پر ہیں ایکچولی اور پھر اس کے بعد پھر جس میں جہا رہا ہے نکل کے جاتے ہیں اچھی بنیاد ہے شروعات ہوئے بسم اللہ ہوئے میرے ان سے بات ہوئی جی سردار محمد بخشمیہر سے جو صوبائی وزید فیل ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تھا جس طرح دیگر کھیلوں کو تو موٹر ریسنگ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں تو وہ کوشش تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہوا نہیں ہے ابھی تک کچھ آپ کی مستگوئی بلکل ہوئی اس حوالے سے کیونکہ آپ تو خود آپ کے کہتے ہیں کہ ہمارے خون میں بلکل ہوئی بات سب سے ہوئی ہے بات جن کا اپنام نے سب سے بات ہوئی ہے اب یہی ہے کہ ہاں سب بولتے ہیں عمل جب ہوئی جا کر اس چیز کی اوپر میں نے تو اتنا تک کہا ہے کہ بھئی ہم زمین آپ دیں تو ہم لوگ کوئی انویسٹرز ہی لے آئیں گے جو آگے خود ہی انویسٹ کریں گے ٹریک بنانا بھی مہنگا ہے صحیح بہت مہنگا وہ ہیں لوگ کرنے کے لئے ٹھیک ہے پر کچھ نہ کچھ ہیلپ چاہیے گورمنٹ سے ہم نے بات کی ہوئی ہے اب دیکھیں گورمنٹ کیا کرتی ہے صاحب دوزر صاحب جس طرح سے آپ لوگ جنون ہے آپ لوگوں کو موٹر کار ریلی میں حصہ لینے کا تو یہ بتائیں کہ اس کو سسٹمائز کیوں نہیں کرتے کوئی ایسوسییشن بغیرہ کیوں نہیں بنائی جاتی کہ پراپر طریقے سے اس کے امبریلہ کے نیچے آئیں اور پھر ایک رولز ہو اور پھر اس کے سارا اس کا پھر انفرسٹریکچر بھی بھی دا پیسیج آف ٹائم ڈیولپ پر ایسی کوشش کی آپ لوگوں بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں جی اس کو جب تک ہم سب منظم اور یونائٹ نہیں ہوں گے تو اس کو ہم باہر کے ممالک میں یا باہر کے ریسرز کو یہاں پوری طرح انٹرنیشنل ڈیول پر نہیں کر سکتے اس پہ کام ہو رہا ہے ہماری انفرادی طور پہ یا آپ کہلیں کہ انسائیڈ ڈا کمیونٹی ایک فیڈرل کمیٹی ہے اس میں بیٹھ کے جو بھی ٹیکنیکل ایشوز ہیں باقی چیزیں ہیں وہ ہم مشورہ کرتے ہیں اور اس کے تحت ہوتی ہیں ابھی کے پی کے میں اور بلوچستان میں کلبز نے اپنی اسوسییشنز ریجسٹرڈ کروالی ہیں اور انشاءاللہ سندھ اور پنجاب سے بھی ہم ریجسٹرڈ کرانے جا رہے ہیں اور جو بھی اس کا آگے لیگل پروسیس ہے اس کو لے کے چلنے کی کوشش ہے کیونکہ کوئی ارگنیزیشن نہیں کانٹروورسیز بھی کیریٹ ہوتی ہیں پھر مادر مکسی صاحب پچھری درما صاحب دادا صاحب کا پوائنٹ کا ڈیفرنس آیا اور کبھی کہا گیا نمبر ون پھر نمبر ٹو ہو گئے ہوتی ہے کانٹروورسیز بلکل ہوتی ہیں اسی واسطے ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو ریسز ہیں انڈر ون امبریلا انڈر ون رولز ہو اب وہ کبھی کبھی یہ چھوٹی ریسز ہو گیا وہ میرا خیال پانچ کلومیٹر کی شاید ریس تھی ایسی چھوٹی ریسز بھی ہوتی ہیں پھر ان میں رولز اگر سے سرفرنگا تھی جی رولز دفرنگا پر وہ رولز یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا رولز شوڈ بی ون اس کے تحت آپ ریس کریں اور کیونکہ نہیں تو ہر کوئی اپنا قانون بناتا ہے اپنے مطلب کے تحت کہ بھئی میں کسی پر کے جید ہوں یہ غلط بات اچھا قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے زور لگا کے جیتے آنے زور لگا کے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں زور لگا کے جیتے آپ جیتے اس دفعہ گوادر ریلی آپ کے مرشہ اللہ مریدین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے آتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے وہاں چولستان میں تو خیر آ جاتے ہوں گے لیکن گوادر وغیرہ میں بھی آئے آپ کے مرشہ گوادر میں کوئی ایسے قریبی جو چند دوست تھے جی وہ آئے ہوئے سے سپورٹ کرنے کے لیے ہم سب ادھر تھے اور سارے اصل تو ہماری جو کمیونٹی اور سب دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں میرے ساب ادھر ہوتے ہیں تو بلکہ میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہارٹ ٹریک سے پہلے نادر مکسی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی دس پندرہ بیس کلومیٹر کا رن لو جہل مکسی میں مجھے ساب بیٹھنے کا موقع ملا چولستان میں گوادر میں تھل میں جتنی بھی ریسز ہیں تو یہ ساب بٹھاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ٹرین کے مطابق کہ آپ نے ایون کے ٹائر پریشر کتنا رکھنا ہے اس ٹرین کو تجربے کی روشنی میں آپ کو سب بتا رہے ہیں تو یہ ان کی گائیڈنس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ پوڈیمز آنا شروع ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے نادر مکسی صاحب جب آپ کامپیٹیشن میں کامپیٹ کر رہے ہیں تو اپنے بندے کو کوئی بتاتا نہیں اپنے کامپیٹیٹر کو آپ بتانے کی بات کریں بھار اگر آپ دیکھیں تو گاڑی کے نزدیک بھی نہیں شورتے ہیں آپ کو اپنی کار ریس کار رہے ہیں اس کے نزدیک بھی نہیں آنے دیں ہم بیلڈنگ سٹیج ہوئے ہیں اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کوئی آئے گا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں انکریجمنٹ کرنا ہے کرنا پڑے گا مطلب اپنا دل کھول کر بے شک آدمی ہار بھی جائے پروانی پر موٹر سپورٹ چلے جیتنا ہارنا الگ چیز ہے اللہ کے ہاتھ میں ہر وقت پہنی جیتا ٹھیک ہے پر موٹر سپورٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑیں گے ہم لوگ بیلڈنگ سٹیج میں جو نولیج ہے میں تو کہتا ہوں جس کے پاس وہ آپ شیئر کریں کہ کوئی نہ کوئی اور آئے تو اس کو اگر غلط آپ چیز گائیڈ کریں گے نہیں بتائیں گے تو ڈس ہارٹت نہ ہو جائے نہیں آئے گا اسی لئے صاحب دادہ صاحب کا ریگارڈ کرتے ہیں انہوں نے ہم سے بھی کہا کہ ممدی افتاد ہے صاحب دادہ صاحب اسی لئے نادر مقصی صاحب ہار جیس سے قطع نظر یہ کہتے ہیں کہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے ایک چیز تعمیر ہو رہی ہے اس کے لئے جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ آئے تو آپ بھی آپ سے بھی لوگوں نے رابطہ کیا گیا آپ بھی کسی کو گائیڈ کرتے ہیں اب تو ماشاءاللہ دھائی سال ہو گیا جی بالکل چند دوستوں نے رابطہ کیا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بھی کچھ ٹرین کر کے پھر اپنے استاد کے پاس بھیجوں گا اچھا کہ مزید ان کے اندر بہتری آ جائے آپ تو پائے نہیں رہے گاری کی کوس کتنی آتی ہوگی مقصی صاحب ڈیپینڈ کرتا اب دیکھیں ہمارے پاس اے بی سی بی چار کیٹگریز ڈی جو ہے چھوٹی ہے پھر اسے بڑی سی ہے پھر بی ہے پھر اے اوپن کیٹگریز جس میں صاحب زیادہ صاحب اور ہم لوگ ہیں یہ بڑی گانی ہیں اس پہ خرچہ بھی زیادہ ہے میرے حساب سے تو میرے حساب کروڑ روپے کے اندر تو لگی جائے گا اچھا اور ایک ریس پر اگر آپ ایک ریس میں حصہ لیتے ہیں اس میں یہ گاڑی بنانے کی بات گاڑی کی بات اب ریس میں حصہ آپ لیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے گاڑی کے ساتھ کیا کیا ٹھیک ہے ریس میں اس دن میں میرے حساب صاحب زیادہ صاحب نے کچھ گاڑی کے ساتھ کیا جو مجھے نظر آئے اچھا اب وہ آپ کریں گے تو پھر وہ آپ کو کسٹ بھی بڑھے گی آپ کی اچھا تو روز نہیں ہے تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے گاڑی کے ساتھ نہیں نہیں جو اپن کلاس ہے اس میں اس میں اس میں ہمارے پاس پرو کلاس ہے پروفیشنل اور ایک سٹاک کلاس دونوں میں اے بی سی ڈی چار چار سٹاک کلاس میں ہم نے خالی سسپنشن جو ہے بولٹ آن مطلب بریکٹری آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکیں بولٹ آپ کر دیں ریسنگ سیٹس ہارنس اور رول کے کیونکہ یہ تو بچانا بھی ہے نا بچانا بھی ہے نا سیفٹی سب شپن اور کچھ نہیں کر سکتے گاڑی ہماری کلاسز جو ہیں پرو کلاس اس میں بالکل آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پٹ اینجن کی جو سی سی سیز ہیں وہ وہ ڈیفرینشیئٹ کرتی جیسے سولہ سو سی سی تک ڈی ہے اس سے بڑی گاڑی آپ لیں گے پچی سو سی سی تک سی ہو جائے اے کون سی کیٹے اے اوپن ہے 3400 سے اباب اباب جو ہے پھر آپ جو مزی موٹر کریں تو لوگ کرتے ہیں کچھ گڑھوڑ کرتے ہیں چیٹنگ کے ساتھ ہاں ہاں بلکل کرتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں سامنہ صاحب آپ کا تو ماشاء اللہ ایک اپنا مقام ہے کہ آپ سے تو توقع نہیں کر سکتا کوئی کہ اس طرح کی چیز ہوگی اگر ایسا لوگ کرتے ہیں تو دکھ نہیں ہوتا پھر یہ تو گیم فیئر نہیں رہا بلکل پھر تو اس میں فتح کے لیے آپ کچھ بھی کرتے ہیں بلکل ہیں بلکل کرتے ہیں کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں نامرہ ہم کیا کہیں گے آپ کے استاد تو یہ کہنے کے لیے بلکل ہی رہے گا نا پھر ایکزیکلی ایسی ہے جی سپیشلی یہ ایشو آتا ہے جب آپ پروڈکشن کلاس میں وہ کوئی اگر اس کا ای سی یو ری ٹیون کر لے کوئی ایسی چیز جو نظر نہیں آتی تو وہ ایشو ہوتے لیکن جو پرپیرڈ کلاس ہے جو پرو کلاس اس کو کہتے ہیں اس میں چونکہ وہ اوپن کلاس ہے اس میں تو آپ گاڑی کے ساتھ جو بھی لگانا چاہیں وہ آپ کو اللاؤڈ ہے اور وہ اللاؤڈ ہے وہ اللاؤڈ ہے ٹھیک ہے ہماری گفتو کا سلسلہ جاری ہے وقتوں کے پرگرام میں ایک اور چھوٹے سے بریک ہم موٹر کار ریلی موٹر کار ریسنگ کے حوالے سے جو ٹیکنیکل چیزیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے میر نادر مکسی اور صاحب زادہ سلطان محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے ویلکم بیک آفتر در بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج میں ہوں مرزا اقبال بیگ اور میرے ساتھ دو مہمان جن کے دم سے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو نادر مکسی صاحب نے شروع کیا موٹر کار ریلی جیے پائنیز میں سے اور ان کے ساتھ اب صاحب زادہ سلطان محمد علی صاحب بھی آگئے اور جھنگ سے ان کا تعلق یہ لوگ مل کر اس موٹر سپورٹس کو آگے کی طرف ترقی کی رہوں کی طرف گامزم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بریک پر جانے سے کب جب کہہ رہے تھے نادر مکسی صاحب کے صاحب زادہ صاحب نے کچھ کیا تو ہم نے بریک میں ان سے پوچھا تو ہم بتایا کہ گاڑی کی طور پور نادر مکسی صاحب تاکہ ہم کلیر کر دیں کہ صاحب زادہ صاحب ہم نے پتہ نہیں کیا گیا جس کے ان سے جیت گئے طور پور گاڑی کی تھی پرو میں پرو میں ویسی اللہوڈ ہے آپ گاڑی میں جو لگانا لگے خالی انجن کی سی سی کے حساب سے ہم کیٹیگریز کرتے ہیں وہ زیادہ مسئلہ پروڈکشن کلاس میں ہوتا ہے جو اس میں گڑ بڑ ہوتی ہے اس میں پھر ہمارے ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے جو چیک کرتا ہے گاڑی کو بیفور در ریس اور پکڑی بھی نہیں ہے گاڑی اچھا صاحب زدہ صاحب موٹر ایسوسییشن اف پاکستان ایم اے پی تو ہے تو اس کے بینر تلے یہ ریسز ہوتی ہیں یا آپ لوگ انڈی جو علی سب کو جمع کرتے ہیں کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی اس وقت تک تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ریسز ہوتی ہیں جیسے چوریستان وہ تو پنجاب توریزم ڈیولپنٹ کارپوریشن کراتی تیری سی پی وہ کرتے ہیں جیسے جھل مکسی کی ریس ہے تو وہ میر صاحب کراتے ہیں نیشنل موٹر سپورٹ وہ نیشنل موٹر سپورٹس کرواتی ہے اس کو گوادر کی کس نے کرائی سے گوادر بھی نیشنل موٹر سپورٹس کراتی ہے تو ایکچلی ہم چونکہ ابھی ایک بیلڈنگ پراسس کے اندر ہیں تو انشاءاللہ اگلے دو سے تین سال کے اندر ہم پورے پاکستان کی ریسز جو ہیں وہ ایک امریلہ کے نیچے ہی کروائیں گے ناظر صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ زخمی بھی ہوا میرے ہاتھ پہ تو یہ تو بڑا خطرناک کھیلے کبھی ایسا ہوا کہ گاڑی اُلٹ گئی ہو زخمی ہوئے ہو آپ حالانکہ سیفٹی کے سارے آپ میجرز تو اڈاپ کرتے ہیں ریس میں نہیں ہوا میرے ساتھ لیکن ٹیسٹنگ میں ادھر ہوا تھا یہ دیکھیں سارا کٹا ہوا یہاں سے یہ ٹوٹا ہوا یہاں سے چوٹے لگی ہوئی چوٹے نہیں لگیں تو سیکھے گا کیسے ادھر دی ایچ اے ڈیفنس ایٹ میں ہم لوگ ٹیسٹ کر رہے تھے گاڑی وہ تھوڑا سا فوٹ پارٹ میں لگی تو نکل گئی تھی اپنا مستیک اسی اور کو آدمی کیا بھول ہوتا ہے لیکن سیکیریٹی میجرز تو اڈاپ کرتے ہیں بلکل یہ ہم ریس کرنے ہی نہیں دیتے بغیر سیکیریٹی بلکل کیونکہ پہلے پہلے ہمارا جو ٹیکنیکل ستاف ہوتا ہے وہ پوری گاڑی چیک کرتے گاڑی سیکیور ہوتی ہے اس کی بیٹری سے لے کے فائر ایکسٹینگویشر میڈیکل کٹ ہوتی ہے کوئی ریسک نہ ہو ریسک نہ ہو کیونکہ آپ بیزرٹ میں ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بایدر ٹائم ہم پہنچیں ادھر سیکیریٹ اینیٹھنس پاسیبل وہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ ادھر آگ لگیے میرے ساتھ ہوئے گاڑی کو تو فائر ایکسٹینگویشر تھا بند کیا یہ چیزیں ضرور اس کے بغیر ہم ریسی نہیں کرنے دیتے ہیں کوئی بھی ہوئے کتنا بڑا آدمی ہے کتنا چھوٹا آدمی ہے اس کے بغیرے نو ایکسپشن سامدادہ صاحب خطرناک کھیل ہے اور آپ کو تو کبھی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ گھوڑ سواری آپ نہیں کر سکے زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کو پھر موٹر ریلی کی طرف آئے تو کبھی آپ کے ساتھ بھی اس طرح کوئی واقع پیش آیا مکسیز آپ تو کہے صرف وہ ٹیسٹ کرتے ہوئے زخمی ہوئے تھے آپ کے ساتھ تو ابھی تک الحمدلہ کبھی ایسی چوٹ موٹر سپورٹ میں نہیں لگی ویسے پریکٹس میں ایک دفعہ میرے سے بھی گاڑی ٹاپل ہو گئی تھی لیکن وہ چونکہ سیفٹی کے ایک ایکوپمنٹ تھے تو بجت ہو گئی تھی اور لاسٹ ابھی جو جھل مکسی ریس ہوئی ہے تو اس میں بھی گاڑی میں آگ لگ گئی تھی تو وہ بھی جیسے میسا فرما رہے ہیں کہ فائر ایکس ٹینگویشر سے اس کو بجھائے تو اس میں چونکہ وہ ہیلمٹ بھی ہوتے ہیں آپ نے فائر پروف ریسنگ سوٹ پینا ہوتا ہے بکٹ سیٹس ہوتی ہیں رول کیج ہوئی ہوتی ہے تو اس میں بہت کم چانسز ہیں زخمی ہونے ریسز دیکھتے ہیں آپ ٹیلیویجن پر جو موٹر ریسز دنیا میں ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں زیادہ موقع تو نہیں ملتا جی چونکہ مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں تو ریس کے لیے بڑا مینج کرنا پڑتا ہے کہ یہ پانچ چھے دن یا آٹ دن لیکن سارا انفرمیشن لیتے اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا سیکھتا آدمی ایسی ہے مطلب لرننگ پروسسس کبھی ختم ہی نہیں ہوتا آخری ساس کچھ چیز اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے انٹرسٹ ہوئے گا تو پھر ہی آپ کریں کوشش ہماری ہے کچھ نہ چیز جو آدمی سیکھتا پھر کوشش کرتے دوسروں کو پھر ایڈوکیٹ کریں اس میں فائدہ ہوئے جائے انجوائے کس طرح کی ریس میں کرتے لمبی ریس میں شورٹ ریس میں ڈیزرٹ والی ریس میں کس میں زیادہ آپ انجوائے کرتے شورٹ ریس بھی ہوتی ہیں جیسے نوریاباد میں کرتے 30 کلومیٹر بھی بہت ہوتی کیونکہ آپ اس میں آل آؤٹ جاتے کیونکہ آپ نے خطا نہیں کرتے لمبی ریس میں آپ کو کلکیولیٹ کر چلنا پڑتا جیسے پلیننگ کے ساتھ ساتھ دادر بتا 500 کلومیٹر کی ریس ہے اگر آپ اس طریقے سے چلائیں گے پچاس کلومیٹر پر کھڑے ہو جائیں تیز سب سے ہوئیں گے لیکن کھڑے رہیں گے فائدہ کیا ہوئے وہ سب آپ سے سامن کھڑے ہو سب کو دیکھ رہے گے جا رہے ہیں آپ ساتھ سے تو یہ ریس نہیں درائیو بہت 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 زیادہ دماغ دماغ آپ کلکیولیٹ کریں ساری چیز سالداد صاحب آپ 470 کلومیٹر آپ نے بتایا چولستان ڈیزرٹ کار ریلی آپ کس میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں انجوائی کرتے ہیں کس ٹائپ کی شورٹ ریس یا لانگ مجھے تو لمبی ریس میں زیادہ مزا آتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس غلطی کرنے کے بعد اس کو واپس آنے کا کافی چانس ہے لیکن چھوٹی ریس ہے سو کلومیٹر سے کم کی سپیشٹی تو اس میں اگر آپ نے ایک منٹ بھی زائع کر دیا تو آپ پھر ریس سے آؤٹ ہو جاؤ جائے لنبی ریس میں زیادہ مزا تو جو ڈیزرٹ میں جب چلاتے ہیں گاڑی تو اس کا چلانے کا ایک لطف ہے اس کمپیر ٹو فلیٹ روڈ یا ادھر در زیادہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ایڈکشن ہے تو ڈیزرٹ میں چلانے کا ایک مزہ ہے اور پھر آپ قدرتی حسن دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو قدرت نے پاکستان کو جو چیزیں عطا کی ہیں جو باہر سے لوگوں کو بلا کے ریسرز کو بلوا کے یہ پاکستان کی خوبصورتی ان کو دکھائی جائے اور پاکستان کی خوبصورتی کا یہ جو اور جو سوفٹ انہیں جائے پاکستان کا یہ پوری دنیا میں پہنچ آیا جائے مقصید آپ سرفرنگا سنے سب سے زیادہ خطرناک وہی ریس خطرناک سرفرنگا چھوٹی ریس تھی 30 کلومیٹر ریس وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ بڑائیں اس کا نیکس سب سے زیادہ کس کو خطرناک تصبور کرتے ہیں جس میں سکلز کبھی امتحان ہو جس میں آپ کی مینٹل سٹینڈ کبھی امتحان ہو میرا خیال میرے کہنے سے تو نہیں ہوئے گا کسی درائیور سے پوچھ جھل مکسی جھل مکسی سکل فل کیونکہ اس میں آپ پوچھ جو ٹریک ٹریک کی جیسے آپ کویسچن آپ کیوں کیوں یہ ہے کہ اگر آپ چولستان میں چلا رہے ہیں تھل میں چلا رہے ہیں یا گوادر میں تو ٹریک موسی ایک قسم ہے لیکن وہ ڈیفرنٹ چار اس پر ہم بات کریں پروگرام کا آخری بریک لے رہے ہیں جب بریک کے بعد واپس آئیں گے جھل مکسی جو ریس کی تعریف کی ان سے پوچھیں گے جھل مکسی میں صلاحیت وں کے اظہار کے مواقع ملتے ان کو کس طریقے سے یوٹلائز کرتے چھوٹا سب بریک دے رہے ہیں بریک کے بعد اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکسپریس سپورٹس پیج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں موٹر کار ریلی کے حوالے سے اور پاکستان کے دو معروف موٹر کار نادر مکسی صاحب اور ساتھ زادہ سلطان محمد علی صاحب ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں بریک پر ڈانس سے قبل نادر مکسی صاحب سے جب ہم نے پوچھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو چولستان کی تو ہی لیکن کہتے ہیں جو سب سے ان کی نظر میں جہاں پر گاڑی ڈرائی کرنے کا صحیح انتحان ہوتا ہے وہ جھل مکسی رہ لی ہے کیا کہیں کہ جھل مکسی میں جس نادر صاحب کہ چار ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ریٹ میں بھی چلانی پتھر پر 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 چلانی اگر وہاں آپ ڈرائی کریں میزر صاحب نے صحیح فرمایا کیونکہ وہاں پہ چلانے کا ایک اپنا مزہ ہے یعنی آپ سینڈ میں چلاتے ہیں اس کا ایک الگ ٹیکنیک ہے ہارڈ سرفیس میں چلانے کا ایک الگ مزہ ہے الگ ٹیکنیک ہے اور جتنا زیادہ چیلنج آپ کے لیے بڑھتا جھل مکسی میں زیادہ اچھے سکلز کا مظاہرہ کرتے ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جھل مکسی کی ریس آپ کو ڈرائی ور سب سے ڈیفیکل ریس ہے ہائی سپیڈ ریس ہے اور اگر آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہوگے تو سمجھیں آپ اپنے ڈسٹنس کتنا ہوتا ٹریک کا وہ تقیبا ٹو ہنڈر کلومیٹر مکسی آپ تو جیتے ہوں جھل مکسی میں کیونکہ آپ کا آیا ہے آپ نے درائیو بھی کی ہوگی بلکل ہے جی میرا آیا نہیں سارے ڈرائیو میں جاتا ہوں جب سارے ڈرائیو جاتے اچھا ایسے نہیں ٹریک باروہ سال ہیں سب کو معلوم ہے سارے ڈرائیو سارے ایریا کا سارا خود معلوم بتانے کی ضرورت نہیں کسی یہ بتائیں جس 3 کلومیٹر تین کلومیٹر چھوٹی ریلی لیکن اصل امتیان تو جو لنبا ڈسٹنس والی اس ریلی میں ہوتا ہے وہ وہ ڈیفرن ریس ہی ڈیفرن ہے یہ بیسی کل ریلی 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 اگر آپ ایک بیٹس مین کے چار چھ اچھ شوٹ لگ گئے تو آپ میچ میں آ جاتے ہیں اور اگر آپ نے دو تین اچھی وکٹس لے لیں تو بھی آپ میچ میں آ جاتے ہیں لیکن ٹیسٹ میچ کے یہ ہے کہ وہ آپ نے سیشنز کے حساب سے کرنا ہوتے ہیں تو یہ جو بڑی ریسز ہیں جیسے چولستان کی ہے تو یہ آپ نے اس کے پارٹس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے سٹیٹیجی اپنے لے کر چلنی ہے دماغ کا استعمال کرنا ہے اچھا آپ نے وہ سرفرنگا جو اس کردو میں وہ تو تھنڈی جگہ پر جبکہ یہ تو سہرہ میں ہوتی ہے اس میں کیسے انجوائی کیا وہاں وہ بڑی زبردست ہے جی اور وہ علاقہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے پاکستان کا بلکہ دنیا کا ہائیس اینڈ کولڈیسٹ ڈیزٹ ہے تو وہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر سال اگر وہ کلینڈر میں آ جاتی ہے تو ایک بڑا زبردست ادافہ ہوگا پاکستان موٹرز آپ کو بھی اتفاق ہوا مقسی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ گئے تھے گئے تھے تو کیسا لگا آپ کو کیونکہ بکل ڈیفرنٹ ایٹموسفیر بھی ڈیفرنٹ ہوگا کلائیمیٹ بھی ڈیفرنٹ ہے گاڑیوں کا چلنا ہی فرق ہو جاتا ہے پاور کم ہو جاتی ہے بکوز آف ہائٹ ہائٹ کی وجہ سے ہمیں بھی مسئلے ہوتے ہیں سانس وانس لینے کے تو بھی آپ کو کلائمٹائیز اور جتنا اوچھا جائیں گے سانس کی پر 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 کلائمٹائیز کرنا پڑتا ہے اپنے کو سب کے لیے جو جاتے ہیں ادھر تو میرا تو خیال کیلنڈر پر ادھر کے چیف فنسٹر صاحب سے جو بات چیت ہوئی تھی انہوں نے تو اس دفعہ جو دیکھا تو انہوں نے تو کہا بھئی اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اور بلکہ پندرہ بیس دن لیٹ کریں کیونکہ ہمارا سیزن آپ لوگ کی وجہ سے بڑھ جائے لوگوں کے ٹیوریزن کا ہم نے کہا بالکل کریں گے جی آپ سپورٹ کریں سپورٹ کو ہم بھی ہے دیر فور یو اچھا آخری سوال آپ دونوں سے پوچھوں گا یہ بتا ہے مستقبل کیا دیکھتے ہیں مقسی صاحب آپ نے تو شروع کیا آپ کے شاگری جو بیٹھے ہوئے ہیں جیتے بھی مستقبل ہے پاکستان میں موٹر سپورٹ کا یا آپ جیسے ساوزادہ صاحب جیسے چند چار پانچ جنونی جو ہے وہ حصہ لیتے رہیں گے نہیں یہ بالکل ہے اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس کو لوگوں کو ایڈیوکیٹ کر کے کلٹیویٹ کر کے ان کے حوالے کریں ہم لوگ سارا وقت تو نہیں رہیں گے میں آئیم نیلی آل بی ففٹی نائن یاز اول آپ نینٹین ففٹی ایٹ میں پیدا ہوئے میں نے دیکھا آپ بلکل یہ ایتھ نیویمبر کو آل بی ففٹی نائن یاز اول تو ظاہر ہے یہی میرا جو آپ پہلے کہتے ہیں آپ بتاتے ہیں کیوں کرتے ہیں میرا سوچ یہی ہے کہ حوالے کر کے لئے ینگر بلڈ کو اور یہ سپورٹ چلے ایسی ہی ہوتا ہے ساری دنیا شاہو زیادہ آپ کو تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے لیکن آپ فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان میں جس طرح مقسی صاحب تو ایک پائنیر ہے چاہتے ہیں کہ یہ کھیل زیادہ سے زیادہ پاکستان میں مقبول ہو لوگ آئے آپ کیسے دیکھنے سے میرے خیال میں جی اس کا مستقبل بڑا روشن ہے اور نئے لوگ آ رہے ہیں چونکہ پہلے یہ تھا کہ لوگوں میں نہ تو اویرنس تھی نہ ہی ریس کروانے والے تھے نہ کرنے والے تھے اب ماشاءاللہ جو بنیاد میر صاحب نے اور جو ہمارے سینئر ڈرائیورز ہیں انہوں نے ایک رکھ دیئے تو اب لوگوں میں اویرنس آنا شروع ہوگی اور سپیشٹی پھر میڈیا نے بھی اس کو کور دینا شروع کی ہے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ آخر میں مقسید آپ کوئی میسیج دینا چاہے آپ موٹر ڈرائیورز کے لیے یونگ سرس کے لیے بعض لوگ درتے ہیں خطرناک کھیلے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چلانی ہے آپ کوئی میسیج دینا چاہے میں یہ ضرور کہوں گا کچھ اور چند چیزیں بتانا چاہوں گا موٹر سپورٹس وائیڈلی ریسپیکٹڈ سپورٹ ہے جو ہمارے یونگسٹرز ہیں جن کو مینز ہیں آنے کو انٹو گیٹ انٹو دی سپورٹ وہ آئیں ہمارے یونگسٹرز ہیں ہمارے یونگسٹرز ہیں میں ضرور اب یہ بات بھی کہوں گا کہ میرا جو سسٹم ہے جو گاڑیوں کا انجینئر ہمارے نسرت علی ہی ڈاز آل دا ورک ان کو کریڈٹ دینا ضروری گاڑیاں نہیں بھگا سکیں گے بلکل جو بات ہے کرنے کی جیسے آپ صاحب زادہ صاحب سے آپ نے پوچھا کہ گاڑیاں بنانے کا میں تو میرا کوڈ رائیور بھی ہے انجینئر آمیر مکسی میرے بھائی ہیں جو سارا کرتے ہیں دیکھتے ہیں جھل مکسی کا پورا کیمپ زفر مکسی ٹریک ماسٹر ہے ہمارے ٹریک سارا وہ بناتا ہے تو تینوں بھائی ایک ساتھ حصہ لیتے ہیں ریس میں بلکل پر ہماری ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں میرا بھتیجہ بھی ہے وہ میرے ساتھ اب بھگانا شکریہ ہماری کیٹیگریز تو ماشاءاللہ سب ہیں پر یہ گروئنگ سپورٹ ہے سب کو ہم لوگ ہماری پوشش یہ ہے کہ سب اس میں آئیں آئیں اور دیکھیں ہو رہا کیا آئیں گے تو پتا چلے گا سابدہ صاحب آپ کچھ پیغام دینا چاہیں ینگ سرس کے لیے یا جو نئے ڈرائیورنوں کے لیے تو آپ انسپریشن ہیں نا کہ دھائی سال ہوئے آپ کو اور آکے آپ نے فتوحات حاصل کرنا شروع کی اور جس طریقے سے آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں کوئی میسیج دینا چاہیں میرا میسیج یہی ہے جی سب تمام نوجوانوں کو خصوصا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کے ساتھ ہماری پہچان ہے اس پرچم کی سربلندی کے لیے پاکستان کا بیسٹ امیج جو ہے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے آپ اپنی اپنی فیلز میں جہاں آپ کچھ کر سکتے ہیں کریں اور اگر آپ اس پلیٹ فارم کو اپنانا چاہتے ہیں تو ہمارے سینئر ہیں نادر مقسی صاحب ہیں میں ہوں تو آپ آئیں اور ہم گائیڈنس کے لیے حاصل ہیں بہت بہت شکریہ مقسی صاحب اسمبلی کا اجلاد بھی تھا آپ تشریف لائے سابدہ صاحب آپ کا بہت شکریہ مقسی صاحب کو لے کر آئے تینکیو ویری مچ آپ نے گفتگو ملازہ کی میر نادر مقسی اور ساہزادہ سلطان محمد علی کی ہمیں امید ہے کہ جو لوگ موٹر کار ریسنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بہت ساری چیزوں سے آدھے ہی ہوگی ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کوشش یہ کاوش آپ کو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال بیک ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ